رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور اس سلسلے میں آپ یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز اور ریسپیز دیکھ رہے ہوں گے اسی سلسلے میں آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں گارلک پراتھے کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کی کچن میں گارلک نان تو آپ نے ضرور کھایا ہوگا اور بنایا بھی ہوگا لیکن گارلک پراتھے شاید ہی آپ نے کھائے اور بنائے ہوں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں پورے ایک مہینے کے لئے ٹینشن فری ہو جائیں ایک بار بنائیں اور پورا رمضان پراتھوں کو انجوائے کریں اور لیئرز اس کی اتنی کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا موہ میں گھل جانے والے یہ مزدار سے اور ٹیسٹی سے گارلک پراتھے بناتے ہیں تو چلتے ہیں اور وسم اللہ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے آدھا کلو میدہ لے لیا ہے میدے کو چھان کر ہی لیں اور اس میں ہاف ٹیبل سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک شامل کر لیں اب یہاں پر میرے پاس ہے دہی دہی اس لئے شامل کریں گے کہ یہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے دہی ڈالنے سے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لازمی ڈالیے گا چار سے پانچ چمچ میں نے اس میں شامل کیے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں اگر دہی آپ کا کھٹا ہوگا تو اور بھی اچھی بات ہے چار چمچ میں نے اس میں گھی کے شامل کیے ہیں بس تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے دہی ڈالنے سے ہمارے پراتھے نہائیتی سوفٹ اور پھولے ہوئے بنیں گے اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے نیم گرم پانی اور اس کی مدد سے میں اس کو اچھے سے گوند رہی ہوں آپ نے اس آٹے کو سوفٹ ہی رکھنا ہے جیسے ہم روز مرہ روٹی چپاتی کے لیے آٹا گوندتے ہیں یا پھر پراتھوں کے لیے آٹا تیار کرتے ہیں سیم ویسا ہی ہونا چاہیے آٹا ہمارا گوند چکا ہے اب اس کے اوپر ہلکا سا آئل یا گھی لگائیں گے اور کور لگا کر اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا آٹا ریسٹ پر ہے پراتھوں کے لیے مزیدار سی گارلک فیلنگ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے مجھے ایک کپ ہرا دھنیا چاہیے باریک سا کٹ لیں اور ایک ٹیبل سپون بھر کر گارلک ہے یہ جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے نمک ہاف ٹیبل سپون سے بھی کم میں نے شامل کیا ہے اور یہاں کٹی ہوئی لال مرچ ہے ورپاس ہاف ٹیبل سپون یہ بھی اس میں شامل کر دیں نمک کی مقدار کم ہی رکھیے گا کیونکہ ہم نے آٹے میں بھی نمک شامل کیا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے آتے ہیں آٹے کی طرف آٹا ہمارا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب اس کے میٹیم سائز کے ہم پانچ سے سات پیڑے تیار کر لیں گے آپ اگر بڑے سائز کے پراتھے تیار کر رہے ہیں تو آپ کے پانچ پیڑے ایزی لی تیار ہو جائیں گے یہاں میں نے چھ پراتھے بنا لیے ہیں اب ان پیڑوں کو ہم نے دس منٹ کے لیے ریسٹ پر دینا ہے اور اس کے بعد ایک پیڑے کو اٹھانے کے بعد ہاتھوں پر اچھے سے چپٹا کرنے کے بعد ہم نے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد اس کو بیلن کی مدد سے بیل لینا ہے ایک درمیانے سائز کی روٹی تیار کر لینی ہے روٹی یہاں پر میں نے بیل لی ہے اب چمچ کی مدد سے یا پھر برش کی مدد سے آپ لوگ اس کے اوپر گھی اپلائی کر دیں گھی لازمی اپلائی کریں اس سے پراتھے جو ہیں نہائیتی خستہ بنتے ہیں گھی اپلائی کرنے کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا میدہ ڈسٹ کر لیں گے تاکہ لیئرز وہ بھر کر سامنے آ جائیں اب یہاں پر جو ہم نے گارلک اور حرید دھنیے کا مکسچر بنا کر رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کی فولڈنگ شروع کر دیں گے دونوں کارنر سے پکڑتے ہوئے ہم نے اس کو اچھے سے فولڈ کرتے ہوئے دباتے ہوئے اس کی ایک پٹی سی تیار کر لینی ہے بلکل اسی طرح جس طرح سے میں کر رہی ہوں اب یہاں پر میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی پراتھے بنانے کے جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ایک کونہ پکڑتے ہوئے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اور آخری سیرہ اس کے اندر تک دباتے ہوئے ہم نے ایک پیڑا تیار کر لینا ہے اسی طرح تمام پیڑے تیار کر لوں گی جیسے ہم نے پراتھے کو فولڈ کیا تھا بلکل ویسے فولڈ کرتے ہوئے ہم نے اس کا ایک انچ کا سیرہ چھوڑ کر دوسرے سیرے پر کٹ لگا دینا ہے اور اس طرح سے اس کو کھول لینا ہے دیکھیں کتنا مزے دار سا اور ٹیسٹی سا ہمارا پراتھا لگ رہا ہے اسی طرح تمام پیڑے یہاں پر میں ریڈی کر لوں گی اب پیڑوں کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ لازمی ریسٹ دینا ہے اگر ہم ریسٹ دیں گے تو یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے اور ہاتھ کی مدد سے بھی ہمارے یہ پراتھے بل جائیں گے اب ایک پراتھے کو اٹھانا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو چپٹا کرتے ہوئے ہم نے بیل لینا ہے لیئرز ابھی سے کھلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں پیڑوں کو رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو ایک پیڑے کو اٹھائیں گے اور ہم ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو بھیل لیں گے پراتھا اچھے سے بھیل چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو فریز کیسے کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے بٹر پیپر بٹر پیپر کے اوپر لگائیں گے ہلکا سا گھی اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اپنا پراتھا اور اس کے اوپر دوسرا بٹر پیپر رکھ دینا ہے اور اسی طرح دوسرا اس کے اوپر ہلکا سا گھی لگانے کے بعد ہم نے اور پراتھا رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے فریز کر لینا ہے اب یہاں ہم ان کو پکا لیتے ہیں پین کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہلکا سا کچھا پکا ہو جائے تو آپ نے اس کی سائیڈ کو چینج کر لینا ہے اور دوسری سائیڈ چینج کرنے کے بعد ہم نے گھی آئل یا مکھن لگا لینا ہے گھی سے پراتھے نہائیت یہ خستہ اور مزے کے بنتے ہیں یہاں پر آپ لوگ سوچیں گے کہ اگر کسی کے پاس بٹر پیپر اویلیبل نہیں ہو تو وہ کیا کرے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آم شوپر جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اور اس کے مدد سے آپ نے پراتھوں کو رکھتے جانا ہے گھی لگاتے جانا ہے اور لیئرز بائی لیئرز آپ نے پراتھے کو رکھتے جانا ہے اور فریز کرتے رہنا ہے اسی طرح ہم پراتھے کو سیکھ لیں گے مزیدار سا پراتھا بن کر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح جو دوسرے ہم نے پیڑے بنائے تھے ان کو بھی رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو بیل لوں گی اور اس کو بھی اچھے سے پکا لوں گی یہاں ویڈیو اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہلکا سا کچھا پکا ہونے کے بعد آپ نے اس کے اوپر گھی لگا لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لینا ہے میڈیم ہائی فلیم پر اگر آپ پراتھے سیکھیں گے تو نہائیت ہی خستہ اور مزیدار بنیں گے اسی طرح سے دوسری سائٹ کو چینج کرتے ہوئے ہم نے اس کو کلر آنے پر اچھے طریقے سے پکا لینا ہے دیکھیں لیئرز ابھی سے کھلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں لیئرز اس کی اتنی زیادہ بنتی ہیں کہ آپ لوگ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے مزیدار سے اور ٹیسٹی سے ہمارے گارلک پراتھے بن کر تیار ہو چکے ہیں اس رمضان شریف میں سہری کے ٹائم میں آپ لوگ یہ پراتھے بنائیں گے نا تو آپ کے گھر والے روزانہ اسی پراتھے کی فرمائش کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ کوئی اتنے ٹیسٹی اور مزے کے ہوتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا خوش رہیں خوشیاں بانڈیں اجازت چاہتی ہوں پھیر آنگے انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ